بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے فنکشن کیا ہیں اور یہ کورس ایکولی ایمپورٹنٹ ہے کوئی اگر پبلک ایڈمیسٹریشن کو ایز ای اپشنل سبجیکٹ کسی نگری میں لیتا ہے اور سی ایس ایس کے لیے اپشنل سیلیکٹ کرتا ہے یا پھر پنجاب پبلک سرویس کمیشن سندھ پبلک سرویس کمیشن یا بلوچستان اینٹی ایس کے طرح کوئی بھی ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں سیلے بس پبلک ایڈمیسٹریشن کا کہا گیا ہو تو اس میں ایمپورٹنٹ ٹاپکس آ رہے ہی ہم کور کریں گے تو آج ہمارا انٹرڈکشن کا لیکچر ہے اور اگر اس پہ ہم سب سے پہلے گور کریں لصبے کے پبلک ایڈمیسٹریشن پبلک ایڈمیسٹریشن تو سب سے پہلے جو لفظ ہے پبلک پبلک سے مراد کیا ہے پبلک سے مطلب عوام اور اس میں ہر کوئی آتا ہے جو کہ گورنمنٹ کے پوائنٹ آفیو سے نہیں بلکہ ایک نارملی پاپولیشن کے حساب سے اور ایڈمیسٹریشن کیا ہوتا ہے کہیں پہ بھی آپ کام کرتے ہوں سکول میں کالج میں یا بھی کسی بھی ادارے میں آپ کام کرتے ہوں تو ہر جگہ پہ ایڈمیسٹریشن کا آفیس ہوتا ہے ایڈمیسٹریشن کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا ادارہ فرض کیا یہ ادارہ ہے ایکزیمپل کرتے ہیں اس کی ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک دارہ ہے اور یہاں پہ ایک ایڈمیسٹریشن ہے تو اب بہت سارے باقی بھی آفیسز ہیں اور ڈپارٹمنٹس وغیرہ ہیں سٹاف بھی ایسکیوٹی بھی یہ وہ سارا کچھ ہے تو یہ ایڈمن آفیس کیا کرتا ہے کہ یہ ایڈمیسٹریشن کرتا ہے اس کی فنکشننگ کو یہ کب اوپن ہوگا کب کلوز ہوگا کس کو کیا پوزیشن دی گئی ہے اس کی پرپر جو ہے فیلپ اور اگر کہیں ویکنسی خالی ہوتی ہے تو اس کو کیسے فیل کرنا ہے اور اگر کوئی ریٹائرمنٹ جا رہا ہے تو اس کی جگہ پہ نئی ریکروٹمنٹ کیسے کرنی ہے ریکروٹیڈ لوگ جو ہیں ان کی پرموشن کب ہونی ہے کیسے کرنی ہے تو ان کا ایگزیم اور ان کے کورسز وغیرہ یہ سارا کس سارا ایڈمن آفیس کام کار رہا ہوتا ہے اور اس کی ہر ایک پہ نظر ہوتی ہے اور ان کی اسیسمنٹ وغیرہ ایویویشن وغیرہ سارا کچھ اور یہ کس کس باڈی نیٹ ہوتا ہے یہ ڈیریکٹ جو بھی ہیڈ آفیس ہوتا ہے چیئرمن ہو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہو پریزیڈنٹ ہو کوئی بھی نام اس کو دیا گیا ہو اس کے ساتھ یہ کلوزلی لیزان کرتا ہے اور اس کو اس کا یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک قسم کا ایک اسیسٹ کرنے والا ایک آفیس ہوتا ہے جو بھی انفرمیشن چاہیے ہوگی یا کوئی بھی آرڈر ایمپلیمنٹ کروانا ہوگا تو سی ای او جو ہے وہ جو ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ ہے وہ ایڈمن آفیس کے تھروں ایمپلیمنٹ کروائے گا اور ایڈمن آفیس ہی اس کو پروائیڈ کرتا ہے ساری کی ساری انفرمیشن جیس سے وہ سارے ڈیسیاں لے رہا ہوتا ہے تو مطلب ایڈمیسٹریشن کا کیا ہے کہ کوئی بھی ادارے میں چلانے والا اب پبلک ایڈمیسٹریشن کی بات کریں تو پوری پبلک کو چلانے والا کون ہے پبلک کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں اور وہ ادارے کن کے ہیں گورنمنٹ کے ادارے وہ ادارے کن کے ہیں گورنمنٹ کے سارے انسٹیٹیشن ہیں گورنمنٹ انسٹیٹیشن ان میں کیا کچھ آتا ہے سکول کالیج کورٹس اس کے علاوہ پولیس باقی آرمی بغیر جو بھی آپ کی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے ادارے گورنمنٹ کے ادارے جو ہوتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے پبلک کو کنٹرول کر رہا ہے تو کوئی ایڈوکیشن دے رہا ہے کوئی انصاف دے رہا ہے کوئی کرائم سے بچا رہا ہے کوئی ویسے پروٹیکشن کر رہا ہے کنٹری کی تو یہ سارے کے سارے ادارے جو ہیں مختلف یہ کام کون کرتا ہے یہ گورنمنٹ اپوئنٹ کرتی ہے مختلف اداروں کو فنکشننگ کرنے کے لئے تو سارا کا سارا کام جس سے پبلک کو کنٹرول کیا جائے اگر ایک آفس میں کنٹرول کرنے والا تو اس کو ہم آئیڈمن آفس کہتے ہیں جبکہ ایک پورے ملک کی بات کی جائے تو پوری عوام کو کنٹرول کرنے کے لئے جتنے بھی ادارے ہوں ان کو کنٹرول کرنے کے لئے جو میکنزم ہوتا ہے جو گورننس ہوتی ہے اس کو پیبلک ایڈمیسٹریشن کہتے ہیں تو شہریوں کو کب کون سے حقوق ان کی حفاظت یہ سارا گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے گورنمنٹ کس طریقے سے فنکشن کرتی ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹوشن کے طریقے کرتی ہے اچھا گورنمنٹ انسٹیٹوشن کوئی ایک نہیں ہے اب جس طریقے سے ایک ادارے میں کئی سارے لوگ ہوتے ہیں اس طرح ایک ملک میں کئی سارے انسٹیٹوشن ہوتے ہیں ہر انسٹیٹوشن کو بھی پراپر مونیٹر کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری جو فنکشننگ ہے گورنمنٹ کے اداروں کی تو الٹیمیٹلی عوام کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ان کے رائٹس اور ان کی جو ذمہ داریاں وہ پراپر ہر کوئی فنکشن کرے اور کوئی بھی اپنی مرضی سے مطلب جس کی لٹی اس کا بہنس مالا محول نہ بن جائے تو اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ پبلک ایڈمیسٹیشن کے زمرے میں ساری کچھ پالیسیاں لاغو کرتی ہے اداروں کو فنکشننگ کرواتی ہے اور ادارے ان کو کنٹرول کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم نے کیا پڑھنا ہے کہ پبلک ایڈمیسٹیشن کو کنٹرول کرنے والے جو انسٹیٹوشن ہیں ان کی گورننس کیسے ہوتی ہے ان کی مونیٹرنگ کنٹرولنگ کیسے ہوتی ہے تو اب ذرا اس جو ہم نے ذرا تھوڑی ڈسکشن کی ایک کنسیپٹ بھی کرتے جانا ہے کوئی بھی اگزیمپل ہم پڑھتے ہیں تو ساتھ میں آپ نے اس کو کوریلیٹ کرتے جانا ہے تاکہ آپ کا ایک کنسیپٹ بھی بنتا جائے انٹرولکشن کریں گے دیفنیشن ہوں گی اس کے لئے کنسیپٹ اینڈ سیٹنگ کچھ اس پارٹ میں کچھ اگلی لیکچر میں ہم کور کریں گے ہماری اوبجیکٹیو کیا ہے اس لیکچر کی کہ پبلک ایڈمیسٹیشن کا میننگ کیا ہے آگے چل کے یہ کرتے ہیں دا پریکٹیس آف پبلک ایڈمیسٹیشن استعمال کیسے ہوتی ہے اس کو کیسے لاغو کیا جاتا ہے پبلک ایڈمیسٹیشن ایز سبجیکٹ آف سٹڈی تو کس طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے دیفنیشن آف پبلک ایڈمیسٹیشن اوپر میننگ تے یہاں پہ دیفنیشن ہے پبلک ایڈمیسٹیشن کیا ہے دیموکریسی اور رائٹس آف سٹیزن یہ پتا ہونا چاہیے میری تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن میں نے یہ ٹاپک سٹارٹ کرنے تھے لیکچر سٹارٹ کرنا تھا تو تھوڑی سی طبیعت ڈون ہونے کے وجہ سے تھوڑا ساپ نے مجھے بیر بھی کرنا ہے میننگ کی بات کریں دا ورڈ ایڈمیسٹیشن ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام تا لائٹن ورڈ لائٹینی زبان سے یہ لفظ نکلا ہے ڈون ہونے دو حصو م prompted شکریہیے جس کا مطلب ہوتا ہے add کا مطلب ہوتا ہے to and ministrate ministrate کا مطلب ہوتا ہے serve and اور جو public ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے people اور citizen add کا مطلب to ہو گیا minister کا مطلب ہوتا ministrate کا مطلب serve کرنا خدمت کرنا چلانا and public کا مطلب citizen یعنی کہ thus the word administration means execute the policy of government to serve the public یعنی کہ government کی وہ policy جس سے وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں اس کو ہم administration کہتے ہیں اور public administration management is also defined as cooperative human endeavor to achieve given goals management کیا ہوتی ہے management وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی جو کاوشی ہیں ان کو یقجا کرنا اور جو ultimately مقصد ہے یا goal ہے اس تک پہنچنا traditionally management is also defined as management تو یہ اس کی abbreviation ہے کہ management میں کیا کیا functions آ جاتے ہیں P.O.S. D.C.O.R.B آپ اس کو post post corp کے نام سے یاد رکھ رکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ acronym ہے ہر ایک پہلے لفظ ہے یہ P.C. planning بنتا ہے O.C. organizing بنتا ہے S.C. staffing بنتا ہے اور D.C. directing بنتا ہے C.C. coordination بنتا ہے اور R.C. reporting بنتا ہے اور B.C. budgeting بنتا ہے تو یہ management کے سارے اندر function ہوتے ہیں تو یہ بھی management کے سبجیکٹ میں اس کو cover کر بھی چکے ہیں اور مدید بھی ہم اس سبجیکٹ کے اندر بھی ہم وقتاً فوقتاً ان functions کا ذکر کرتے جائیں گے In general administration and management are used interchangeably تو آپ administration اور management کو ایک دوسرے کا interchange کے طور پر بھی یہ زیادہ use ہوتے ہیں تو in fact administrate کرنا یا معاملات کو manage کرنا ایک ہی بات ہوتی ہے اچھا جی public administration یہ public administration as a practice is as old as the human civilization جتنا انسان کی civilization جو ہے جیسے جیسے انسان civilized ہوتا گیا اس طریقے سے public administration کا role بھی آتا گیا لیکن اس کو formal طریقے سے نہیں پڑا جاتا تھا لیکن function اس کے ہوتے تھے when human beings started living in society in an organized way they started the practice of administration تو جب انسانوں نے مل جل کر ایک دوسرے کی مدد ایک دوسرے کے ساتھ رہنا رہن سین پہلے جنگلی ایاد سے تھوڑا سا civilized جب ہوئے تو جب انہوں نے رہن سین اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی لیے جو mechanism کیا تو ساتھ ہی administration جو ہے وہ شروع ہو گئے because they started to live cooperatively in society اب جب تک آپ cooperation نہیں کہتے تب تک society بنتی نہیں society بننے کے لیے cooperation ضروری ہے جب cooperation کریں گے تو اس کے کچھ اصول بھی ہونا ضروری ہے جب اصول ہوں گے کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ جب بات آتی ہے اس کو پہلے تو ایک دوسرے سے ہوتی ہیں تو اس کو administration کہتے ہیں it is said that when a man tried to left a stone and was unable to do so alone and was helped by another man the practice of management administration began کی یعنی کہ جب پتھر کی زندگی کو انسان نے ترک کیا اور اکٹھے رہنا شروع کیا تو ان کو اپنی ضروریات پوری کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ پہلے سادہ زندگی تھی جیسے شعور بڑھتا گیا ضروریات بڑھتی گئی تو ضروریات جو اپنی انسان کوئی بھی ہر ایک ضرورت خود نہیں منا سکتا اب صبح آپ اٹھتے ہیں تو پانی آپ کیسے نکال سکتے اس کے لئے ایک میکنزم ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو بجلی کی ضرورت پڑتی ہے آپ بجلی خود بنا نہیں سکتے بلب خود بنا نہیں سکتے تو یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ آگے چلتے جائیں آپ بات لیتے ہیں آپ کو سامن چاہیے سامن آپ خود بنا سکتے نہیں بنا سکتے جب آپ کو شاور چاہیے وہ شاور آپ خود بنا سکتے اب کتنی چیزیں آپ بنائیں گے دن میں جتنی چیزوں سے بھی آپ لنک کرتے ہیں ہر چیز آپ خود نہیں بنا سکتے آپ کے لیے کوئی چیز بناتا ہے تو اس طرقے سے ایڈمیسٹریشن اور مینیرمیڈ کے معاملات سٹارٹ ہوئے اچھا تھوڑا سا سیویلائزیشن کے حساب سے جیسے ہم نے بات کی جیسے ہی سیویلائزیشن سٹارٹ ہوئی تو یہ پبلک ایڈمیسٹریشن کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے لیکن ہم بہت پیچھے چلے جائیں ایجیپٹین پیرامیڈ اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کب سے چل رہی ہیں چیزیں لیکن ہم ایجیپٹین پیرامیڈ کی بات سو سال پہلے جو تھے یہ پیرامیڈ بنے تھے جو ایجیپٹ میں ہیں تو اگر آپ نے دیکھے نہیں تو تصویر میں تضرور دیکھا ہوگا تو پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں آئے سمجھتے ہیں کہ آج کا دور مشینری دور ہے تو اس وقت کا سوچیں انہوں نے کیسے یہ کر لیا اگر ہم یہ سمجھے کہ کوئی مشینری کر لیے پیرامیڈ بناتے ہوئے تو اس میں ضرور لوگوں کو انوال کیا گیا ہوگا ضرور ان کو کوئی سپر وائز کر رہا ہوگا ضرور ان کا سارا کوئی ریکارڈ ہوگا آج بھی ہم جائیں ایجیپٹین پیرامیڈ میں تھے جو ان کو ہسٹوریکلی چیزیں ملی ہیں تو وہ کہتا ہے پراپر ان کا ریکارڈ ملیتا کتنی چیزیں بائے ہوئی کتنی کہاں سے آئی اور ایک ایک پتر کو پراپر ڈیزائن کیا گیا اور پھر ان کو اپنی پوزیشن پہ پہنچانے کے لیے اتنی ہائٹ تک کیسے لے جایا گیا یہ آج کی بھی سائنس اس کو exactly assess کرنے میں ناکام ہے تو انسانوں نے کتنے مل کی کوشش کی ہوگی تو ان کو کنٹرول بھی تو کیا ہوگا یہ ایڈمی سٹریشن ہے کیونکہ ہزاروں لوگ اس میں انواد تھے ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہزاروں لوگوں کو کام پہ لگایا گیا اور ان سے کام لیا گیا تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے جو آپ نے کام کرنا پیرامیڈز کی اور اس میں پیرامیڈز کیسے فنکشن کرتی ہے ایک پتھر اگر لے کے جانا پڑا تو کتنے لوگ اس کو دھکیل رہے ہیں تو کچھ ایسے ہی ہوا ہوگا کہ کتنے سارے لوگ اس کو گائیڈ کر رہوں گے اس کی بات مہنجو دڑو اور ہڑپا کی بات کی مہنجو دڑو اور ہڑپا سی ویلیزیشن آر مگنیفیسنٹ ایگزیمپل آف پریکٹس آف ایڈمیسٹریشن تو وہ بھی ہم جب دو دیکھیں مہنجو دڑو اور ہڑپا جو کے ٹیکس رہا کے قریب ہیں تو ان کی آپ بناوٹ دیکھیں ان کی آلٹیمیٹلی کسی نے ان کو کنسٹرکٹ کروایا تھا ایک پرپر آرگنائز بیس اور اس کی ایڈمیسٹریشن کسی نے کی تھی تو تب بھی یہ سی ویلیزیشن بھی تھی سی ویلیزیشن جیسے ہی آئی اپنی وجود میں تو ایڈمیسٹریشن بھی تھی منجمنٹ بھی تھی اور یہ لوگوں سے کام بھی لیا جاتا تھا اور لوگ ایک دوسرے کے لیے سرویس پروائیڈ بھی کرتے تھے دہ ٹو سی ٹی ٹی ہیڈ ویل پلان روڈز جینری ویل ویل آراؤن دہ سی ٹی ٹو پروٹیک ٹی ٹ ٹ پلانی آف سی ٹی ٹی شوز دہ دی رول آرز مینیج دی سی ویل کی اس وقت بھی مینیج میڈ تھی اور جو اس وقت کا حکمران ہوگا اس نے پر پر اس کو ایڈ میس ٹی کیا تھا مینیج کیا تھا اب یہ دیکھنے سی ہی پرانی ہے جس سی ویل آزیم آزیم پر پہلے پہلے یہ پریکٹیکل موجود تھی پہلے پہلے یہ پڑھایا گیا سبجک اور بعد میں یہ یورپ کی طرف ہوا دی امرجنس آزیم پہلے پہلے دی چین گورنمت آزیم 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 unemployment and low wages and falling demand for goods تو جب یہ situation پیدا ہوئی market میں depression ہوئی تو تب اس کی administration کی ضرورت پڑھی تو یہ subject emerge ہوا it was felt that in these circumstances the government should invest to provide jobs thus the role of government was seen as the prime mover in the economy جب یہ حالات پیدا ہو گئے تو پھر یہ ضروری سمجھا گیا کہ government کو intervene کرنا چاہیے اور project ایسے start کرنے چاہیے جس سے لوگوں کو روزگار ملے اور economy دوبارہ سے survival کی طرف move ہو اچھا کیا وجہ ہے کہ public administration ایک اہم subject کے طور پر اپنی اہمیت بازے کر چکا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں following were the reasons for the emergence of public administration as a subject number one expanding welfare role distributive of the government کہ government جو ہے وہ اپنا function کرے government نے جب ذمہ داری لی کہ وہ فلاہی کام کرے لوگوں کو سہولتے ہیں دے لوگوں کو جو problem ہے ان کو دور کیا جائے تو تب بھی public کو control کرنے کے لیے اور distribute کرنے کے لیے resources کو properly اور equally تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی دوسرے نمبر پہ the emergence of private sector and regulatory role of government جب private sector وجود میں آیا اور اس کو regularize کرنے کے ضرورت پڑی تو گورنمنٹ کو ultimately control کرنے کے لیے مختلف اداروں کی ضرورت پڑی تو بھی public administration کی ضرورت ضروری تھی the need for increased efficiency in the organization اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ نے ایک کام کیا ایک سال میں تو اگلے سال آپ کچھ نہ کریں ہر سال آنے والے پچھلے کی نسبت آپ کو efficiency زیادہ دینا پڑتی ہے تو efficiency کا مطلب کیا ہے کہ کم ٹائم میں زیادہ production اور ایک سال میں ایک کمپنی اگر 1000 units بناتی تو جب تک وہ اگلے آنے والے پریڈ میں 1100 units نہیں بنائے گی تو وہ efficient count نہیں کی جائے گی تو یہ جو بڑھتا ہوا رجحان تھا اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ public administration کے rules کو incorporate کیا جائے development of science and technology کیونکہ وجود میں آئی اور اس کو بھی proper handle کرنے کے لیے manage کرنے کے لیے اس کی ضرورت تھی اس کے علاوہ better management of public matters through training in USA تو جو office کے ماحول ہے اس کو control کرنے کے لیے office کے جو function ہیں اس کو control کرنے کے لیے اس کی efficiency بڑھانے کے لیے تو یہ جو USA میں training وغیرہ start کی گئی جس سے management کو بہتر کیا جا سکے اس کے علاوہ اگر ہم definition جو کہ traditionally heart subject کی definition ہوتی ہیں مختلف ہم definitions کو دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ heart definition کا مطلب کیا ہے کہنا کیا چاہتا ہے heart define کرنے والا writer now یہ سب سے پہلی definition دیکھتے ہیں public administration is the action part of government یعنی کہ یہ government کا action ہے the means by which the purposes and goals of government are realized یہ وہ ساری کوششیں ہیں جس سے government نے جو goals set کی ہیں یا جو purpose رکھا ہے اس کو meet کیا جائے اس کو achieve کیا جائے ultimately وہی مقصد ہے کہ public کو control کرنا public تک جو ہے اپنے resources کو welfare کے جو کام ہے یا welfare کے لئے جو بھی resources ہیں ان کو equally distribute کے جائے اچھا اس کے بعد ہے public administration as a field is mainly concerned with the means for implementing political values یعنی کہ جو سیاسی values ہیں اقدار ہیں ان کو implement کیا جائے تو وہ بھی انڈا کیا لے کے آتی ہے کہ ہم education زیادہ کریں گے ہم روٹی کپڑا مکان اور فلان فلان چیز تو ultimately کیا ہے کہ کوئی بات آتا ہے تو political انڈا یا political values کو implement کرنے کے لئے بھی public administration کا کام لیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد next definition the process of public administration consist of the actions کیا actions involved in affecting the intent or desire of the government کیا مطلب ہے actions involved in affecting the intent or desire of the government یعنی کہ government کا جو ارادہ ہے یا جو خواہش ہے اس کو implement کرنے کے لئے it is thus the continuously active یہ ایک active کام ہے مطلب ایک نہیں ایک دفعہ کی part of the government یعنی کہ business کی activities of government کی وہ بھی اس میں involved ہوتی ہیں concerned with carrying out the law تو law کو قانون کے جو عمل درام قانون کو عمل ملانے کے جیسے کہ قانون سازی کرتے ہیں وہ جو قانون بنتے ان کو implement کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور جو باقی ایجینٹس کون سے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے آفیس میں گورنمنٹ کے appointment holders ہوتے ہیں جو گورنمنٹ officers ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ایجینٹس کہ وہ ایجینٹس ہوتے ہیں جن کو ایجینٹس دی گئی ہوتی اور ان کو ذمہ داری گئی ہوتی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ وہ سارے ہیں جس سے قانون بنتا بھی ہے اور ultimately آپ کو اس کو ان ٹھوڑی کروا کے اپلائی بھی کرتے ہیں تو یہ ساری تھوڑی لمبی دیفنیشن تھی لیکن اس میں بھی وہ ہی کہا گیا کہ گورنمنٹ کے جو لیجس لیشن کے بعد لاز وغیرہ بھننے ان کو implement کرنا کس طریقے سے implement کیا جا سکتا ہے جو authoritative agents ہوتے ہیں یعنی گورنمنٹ کے offices میں اس کو implement کرواتے ہیں اس کے بعد next ہے it is the cooperative group effort in the public setting تو public setting میں cooperation کا جو جو ایک group ہے cooperative group ہے اس کو it covers all the three branches کرتی اور executive ہوتی جو عمل درامت کراتی اور judiciary ہوتی ہے جو اس کی ترجمانی کرتی ہے جو قانون کی تعریف کرتی اور یہ دیکھتی ہے کہ یہ قانون کو violate کیا گیا نہیں کیا گیا implement کیا گیا نہیں کیا add inter relationship اور ان کا آپس میں جو تعلق بھی ہوتا ہے اس کو بھی تو یہ اوبرال public administration گورنمنٹ کے offices اگر ultimately ہمیں اس کا نیچوڑ دیکھیں تو گورنمنٹ کے offices کے تھروں یعنی کہ جو institutions ہیں ان کے تھروں گورنمنٹ اپنے laws جو بن چکے ہوتے ان کو implement کرواتی اور جو فالو نہیں کرتا اس کو کٹیر میں لاتی اور مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کو فالو کرے اس پہ بھی implementation complete ہو تو یہ overall function ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلا جاتا ہے تا کہ عوام کو جو government resources distribute کرنا چاہتی ہے وہ ہرے کو فائدہ پہنچ تو یہ ساری ساری definition جو تھی ان میں یہی بات کی گئی ہے all these definitions explain us different dimension of the subject these definitions might confuse us and we might say that there is a really no such subject as public administration but rather that that public administration means different things to different observers and lacks a significant common theoretical or applied meaning or we might say that public administration is everywhere but we but two things definitely emerge from above definition کیا کیا دو چیزیں ایک the study of public administration overlaps a number of other disciplines including political science sociology economics psychology and business administration تو یہ ساری ساری اس میں mix ہو جاتی ہے مختلف جو branches of the subject ہے public administration is the use of managerial political and legal theories and processes to fulfill the goals of the government welfare of the public بارڈی تو چاہیے جس کے تھوڑ یہ امپلیمنٹیشن ہو اور وہ ہوتے ہیں انسٹیٹویشن کن کے گورنمنٹ کے انسٹیٹویشن مختلف ادارے کوٹ ہے پولیس کا نظام ہے پوسٹالا سرویسز ہیں تو مختلف جتنی بھی دپارٹمنٹس ہیں یا انسٹیٹویشن ہیں ان کے تھوڑ گورنمنٹ اپنے آرڈر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرواتی ہے اور سٹیزن پہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے اور وہ پروپرلی آدادی کے ساتھ ہر کوئی اپنی زندگی گزار سکے تو یہاں تک تھا ہمارا آج کا لیکچر انٹرڈکشن کا اور نیکسٹ انشاءاللہ اس سے آگے چیزیں کور کریں گے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ